حضرت حود علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں بار بار آتا ہے صورت احراف، صورت حود، صورت حشر وغیرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد مدتن تک دنیا میں بسی اور آہستہ آہستہ پھر خدا تعالیٰ کو بھول گئے شیطان نے پھر ان کو بہکا کر بتوں کی پوجہ پر لگا دیا خدا ون تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے اس نے پھر حضرت حود علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر ان لوگوں کے پاس بیجا اور انہوں نے اپنی قوم سے جو آد کہلاتی تھی کہا کہ تم خدا ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں میں تم میں سے ایک واضح و نصیت کے بدلے کوئی مزدوری یا عجرت نہیں مانگتا مجھے اس کا بدلہ تو وہ دے گا اس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اے میری قوم تم اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس سے توبہ کرو وہ تمہارے لئے می برسائے جس سے تمہارے کھیت اور باغات اچھی ہوں گے اور تمہاری طاقت بہت بڑھا دے گا وہ بولے کہ اے حود ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کو چھوڑ نہیں سکتے تم کوئی نشانی دکھاؤ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بتوں میں سے کسی نے تم پر عصیب کر دیا اور تم دیوانے ہو گئے حضرت حود علیہ السلام نے کہا کہ تم سب مل کر میرے لئے جو تدبیر کرنا چاہو کر لو اور مجھے محلت بھی نہ دو میں خدا پر پھروسہ رکھتا ہوں جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے میرے ہاتھ اللہ تعالی نے تمہیں جو پیغام پھیجا تھا وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا اگر تم میرا کہنا نہ مانوگے تو اللہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو بسا دے اور تم خدا تعالی کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے اس پر ان کی قوم نے کہا کہ روز تو ہمیں خدا کے عذاب سے ڈراتا ہے یا اپنے خدا سے کہہ کے ہم پر عذاب نازل کر دے اور اس میں ہرگز دین نہ کرے حضرت حود علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے وہ غریب اور کمزور تھے اور جو کافر تھے وہ مالدار اور سردار تھے ان سب نے حضرت حود علیہ السلام کا مذاق اڑایا آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا جسے دیکھ کر یہ سمجھے کہ بارش ہونے والی حضرت حود علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بتا دیا تھا کہ یہ عذاب ہے جنانچہ وہ اماندار لوگوں کو لے کر بستی سے باہر چلے گئے اس بادل کے بعد آندھی آئی جو آٹھ دن اور سات رات تک متواتر چلتی رہی یہاں تک کہ سب کافر مر گئے اور نست و نبود ہو گئے اور اس طرح ایک بات پھر اللہ تعالی کی زمین کافروں اور مشرکوں سے خالی ہو گئے